نورپور کے پور ودھائق و کانگریس کے پردیس سچیو عجیم آجن نے پترکار بارتہ کی انہوں نے کہا کہ پردان منطری نرندر موڈی نے راستر کو اپنے من کی بات کچھ سمیں پہلے ہی کی تھی اس میں انہوں نے پرسٹ سبدا میں کہا تھا کہ جہاں بھی بھومی ادھگرین ہوگا وہاں کسانوں کے حیطوں کو دیکھا جائے گا اور پربھاوت لوگوں کو چار گناہ معافضہ دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بی جی پی کی جو موجودہ سرکار ہے انہوں نے چناف سے پہلے اپنے گھوشنا پتر میں لکھا تھا کہ وہ بھی فیکٹر دو اور فیکٹر تین کو لاغو کریں گے ابھی تک لگ بگ چھے جگہ پر بھومی ادھگرین کیا گیا ہے وہاں فیکٹر دو ہی لاغو ہوا ہے یعنی کہ کسانوں کو ان کی جمیل سے چار گناہ زیادہ معافضہ ملتا ہے انہوں نے سرکار سے آگرے کیا ہے کہ وہ پردان منطری نرندر موڈی کے من کی بات میں جو کہا گیا ہے اور جو گھوشنا پتر میں لکھا گیا ہے اسے لاغو کریں آجے ماجر نے کہا کہ کسانوں کی جمینوں کے عمارتوں کے جو مولے ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے ریٹ جو ہو وہ سرکل ریٹ پر تین نہیں ہونے چاہیے جمینے جو ہیں وہ نیشنل ہائیوی کے ساتھ 50 میٹر یا 100 میٹر کے دائرے میں اس کا ایک کمرشل ریٹ ہونا چاہیے جس کے کنڈواز سے لے کر بھالی تک ایک سمان ریٹ ہونے چاہیے جس ویپاری کی تھوڑی سی بلڈنگ جاتی ہے تو اسے بھی پوری بلڈنگ کا معافجہ ملنا چاہیے اس کے علاوہ ویپاری بھرک کو ان کے ویپار کے نقصان کی بھرپائی بھی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ پردہان منطری نے من کی بات میں یہ بھی کہا تھا کہ جس جس جمیدار کی بھومی ادھگرہنڈ میں آئے گی اس کے ایک ویکتی کو نوکری بھی دھی جائے گی انہوں نے پردیس سرکار سے آگرہ کرتے ہوئے کہا کہ پردہان منطری نریندر موڈی کے من کی بات اور ان کے دوارہ کہے گئے ایک آدمی کو نوکری دینے کی بات کو پردیس سرکار پردیس میں جلد لاغو کرے آج ام آج نے کہا کہ نورپور فور لین سنگھر سمیتی نے اس اندرب میں بہت سنگھرش کیا ہے لیکن اب جو 3D نوٹیفکیشن ہونے جا رہی ہے لیکن ابھی تک سرکار کا کوئی بھی فیصلہ نہیں آیا ہے انہوں نے کہا کہ ہیم آچل سنگھر سمیتی ہے جو کی عرصے سے لوگوں کی آواز اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے وہ 15 اکٹوبر کو منڈی میں سانکیتک بھوکھڑتال کرے گی اور پردشن کرے گی آج ام آج نے کہا کہ وہ بھی اس بھوکھڑتال میں شامل ہوں گے اور سنگھر سمیتی کے سمرتن میں جائیں گے انہوں نے کہا کہ سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگوں کی آواز ہے اور ان کی پیڑا کو سرکار کو سمجھنا چاہیے مانے بردان منتری جی نے راشتر کو اپنے منت کی بات کچھ مینے پہلے کہی تھی اور اس میں انہوں نے سپشت شبنوں میں یہ کہا جہاں پہ بھی لینڈ ایکوزیشن ہوگی وہاں پہ فارمرز کو یا پروابط جو لوگ ہیں ان کو چار گناہ کامپوزیشن ہوگی یعنی کی فیکٹر ٹو اپلائی ہوگا اور بی جے بی کی جو سرکار ہے موجودہ سرکار ہے انہوں نے اپنے ویژن ڈاکیومنٹ میں چلا گوز سے پہلے جو ویژن ڈاکیومنٹ جا بھی کیا تھا اس نے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کی فیکٹر ٹو یا فیکٹر ٹری لینڈ ایکوزیشن میں اپلائی کرے گا اور ابھی تک تقریباً چھے سٹیٹس پہ جہاں پہ لینڈ ایکوزیشن ہوئی ہے وہاں پہ فیکٹر ٹو ہی اپلائی ہوئی ہے یعنی ہی کمپنسیشن فارمرز کو چار گناہ ملتی ہے اپنی ازمین کی ویژیو سے میں سرکار سے یہ نبیدن کرنا چاہتا ہوں جو مانے پردھان منتری جی کی مان کی بات ہے آپ کے ویژن ڈاکیومنٹ میں جو لکھا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرو اور جو لوگوں کے ساتھ ویژن کیا ہوا ہے اس کو پورا کرو موسیقی